ہلو فرینڈے آز ہم لوگ اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے اسپوالیز آف ملک یعنی کہ ملک کا جو اسپوالیز ہوتا ہے یعنی کہ وہ خراب ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک ریجن ہے وہ آز ہم لوگ اس ویڈیو لیکچر میں جانیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے اندر جو مین نیوٹرینٹ میٹیریل ہے وہ ہے آپ کا کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹ یہ 3 different nutrient ingredients ملک کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں اس کے اندر لیکٹو بیسلس بیکٹیریہ ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے آپ کا بیکٹیریہ وہ ہے آپ کا استرکٹو کوکس لیکٹیس یہ دو different بیکٹیریہ ملک کے اندر پائے جاتے ہیں جو ملک کے لیے essential بیکٹیریہ ہے یہ آپ کا ملک جو ہے لیکٹو بیسلس جو بیکٹیریہ کا beneficial گروپ ہے وہ پائے جاتا ہے لیکن ہم اب دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو بیکٹیریہ ہے یہی آگے جا کر کے دھیرے دھیرے ملک کو ڈیٹوریٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کو spoil کرتا ہے تو آج ہم اس کو پورا one by one کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ملک کیوں spoil کرتا ہے اس کے کیا scientific region ہے تو سب سے پہلے ہم کاربو ہائیڈریٹ کا breakdown دیکھیں گے ملک کے اندر کیسے ہو رہا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کا جو ملک کے اندر پائے جاتا ہے وہ ہے لیکٹوز جس کو کہ ہم لوگ milk sugar بھی کہتے ہیں لیکٹوز کیا ہے ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے اس لیکٹوز کا breakdown ہوگا لیکٹیک ایسیڈ بیکٹیریہ کی وجہ سے اور وہ لیکٹیک ایسیڈ بیکٹیریہ جب لیکٹوز کا breakdown کرے گا تو اس کو convert کر دے گا گلکوز اور گیلیکٹوز میں دو آپ کا مونو سیکرائیڈ یہاں پہ بن جاتا ہے اس کے پہلے ایک چیز اور آپ جان لیجے یہ دو جو بیکٹیریہ ہے آپ کا اسٹرپٹو کوکوس لائٹیس اور لیکٹو بیسلس یہ دونوں بیکٹیریہ ملک کو آگے جا کر کے spoil کرتے ہیں یعنی کہ ان کو deteriorate کر دیتے ہیں اسی چیز سے بچنے کے لیے جو بھی آپ دیکھیں ہوں گے ملک کا جو industry ہے جہاں پہ ملک کو preserve کیا جاتا ہے یا تو اس کو package کیا جاتا ہے اس کے پہلے اس کا ہم لوگ pasteurization کرتے ہیں جس کیونکہ ہم لوگ milk pasteurization کرتے ہیں milk pasteurization میں کیا ہوتا ہے یہ جو دو آپ کا بیکٹیریہ ہے لیکٹو بیسلس اور اسٹرپٹو کوکوس لائٹیس ان دونوں کو ہم لوگ pasteurization techniques کے تھو inactivate کرتے ہیں یہاں پہ دھیان رکھئے گا pasteurization میں یہ دونوں بیکٹیریہ کو ہم لوگ kill نہیں کرتے ہیں صرف inactivate کرتے ہیں وہ جو temperature ہوتا ہے pasteurization temperature اس پہ ان کو inactivate کیا جاتا ہے یا milk کو جب آپ گھر میں لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی آپ جب heat کرتے ہیں تو heat کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ milk کا تھوڑا سا جو self life ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ جب heat کرتے ہیں یعنی کہ اس کو boil کرتے ہیں یہ دونوں بیکٹیریہ ہیں یا تو iractive ہو جاتا ہے یا پورا کا پورا destroy کر جاتا ہے لیکن جب آپ pasteurization technique میں جہاں پہ milk کو store کیا جاتا ہے اور packaging کی جاتا ہے وہاں پہ اس کو inactivate ہونے تک temperature provide کیا جاتا ہے تو اس کا آپ دھیان رکھے گا اس کے بعد کیا ہوا لیکٹیک ایشید کے پریجنس میں جب اس کا breakdown ہوتا ہے گلکوز اور گالیکٹوز میں تو ATP release ہوگا ٹھیک ہے یہ ATP لیکٹیک ایشید بیکٹیریہ consume کر جاتا ہے as a source of energy then کیا ہوگا گلکوز اور گالیکٹوز بننے کے بعد پھر اس کا گلائکولیسیس ہوتا ہے گلائکولیسیس ہوگا تو کیا بنے کا پائروبیک ایشید بنتا ہے اور یہ جو پائروبیک ایشید بنتا ہے اس پائروبیک ایشید کا پھر سے آپ کا لیکٹیک ایشید میں کنورزن ہوگا تو اس کے لئے بیکٹیریہ کے اندر ایک دوسرا انجائیم پایا جاتا ہے جس کو کیا ہم لوگ کہتے ہیں لیکٹیک ڈی ہائیڈروزینیز انزائیم تو لیکٹیک ڈی ہائیڈروزینیز انزائیم کے پریجنس میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پائروبیک ایشید پھر سے کنورٹ کر گیا ہے لیکٹیک ایشید میں ٹھیک ہے اور یہ لیکٹیک ایشید جیسے ہی ملک میں ایکمولیٹ کرے گا تو ملک کا پی ایش کیا ہو جائے گا پھر سے ایسیڈک ہو جائے گا اور ایسیڈک پی ایش ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے لیکٹیک ایشید بڑھے گا ویسے ویسے آپ کا جو اس کا مین سورس تھا لیکٹوز یعنی کہ ملک سوگر یہ اس کا کنسنٹریشن گھٹتا ہے یعنی کہ پی ایچ دھیرے دھیرے کیا ہوگا لو ہوگا لیکٹیک ایشید کے بڑھنے کی وجہ سے اور مین جو سورس اینرڈی تھا کاربوہیڈریٹ کا لیکٹوز اس کا لیویل بھی گھٹے گا یعنی کہ یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ گھٹ رہا ہے یعنی کہ ملک کا جو کنڈیشن وہ اسڈک ہوتے جا رہا ہے اور لیکٹوز بھی سورٹ ہوتے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سورٹ آف لیکٹوز کی وجہ سے آپ کا یہ دونوں بیکٹیریہ لیکٹو بیسیلس اور اسٹیکٹو کوکس لیکٹیس یہ دونوں گھٹنے لگیں گے کیونکہ ایسیڈک کنڈیشن میں یہ دونوں بہت لمبے سمیہ تک سروائیب نہیں کریں گے تو جب یہ دونوں کنڈیشن ہو جائے گا تب کیا ہوگا ایسیڈک کنڈیشن میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لو پی ایچ میں کوئی بھی جو آپ کا نیوٹرینٹ میٹریل وہاں پہ اٹیک کرے گا ایسٹ اور دوسرے ملٹی سیلللر فنجائی یعنی کی مولڈ فنجائی وہاں پہ اٹیک کرنا شروع کرے گا تو آپ کہیں گے کہ فنجائی کہاں سے آگیا یعنی ایسٹ کہاں سے آگیا تو آپ کے سراؤنڈنگ جتنے بھی مائیکروبز ہیں وہ اینی ٹائم پریزنٹ رہتے ہیں ان کو صرف فیوریول کنڈیشن چاہیے ہوتا ہے تو جیسے ہی ملک کے اندر فیوریول کنڈیشن ہوتا ہے یعنی کہ لو پی ایچ ہو گیا اسڈی کنڈیشن ہو گیا تو یہ آپ کا فنجائی وہاں پہ اٹیک کرتا ہے اور جیسے ہی مولڈ یہاں پہ آیا تب کیا کرے گا جو لیکٹک کنسنٹریشن بڑھتی جارہا ملک میں اس لیکٹک ایشیڈ کو یہ اینرزی کنزیوم کر جائے گا آپ کا فنجائی ان کو لیکٹک ایشیڈ سے اپنے لیے ایٹی پی جنریٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لیکٹک ایشیڈ کو کنزیوم کرے گا فنجائی جو ہے یعنی کی ایشیڈ اور مول ویسے ویسے ملک پی ایش پھر سے بڑھنے لگے گا یعنی کی نیوٹرل پی ایش کی طرف ملک شفٹ کرے گا ایش ڈیوٹرل پی ایش ٹھیک ہے تو اس طرح سے پورا جو آپ کا کاربو ہائیڈ ہے اس کا بریک بننے سے اس ڈیوٹ ہو رہا ہے اور فنجائی کا آپ کے مل کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو کاربو ہائیڈ ریٹ کا بریک ڈاون ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک سٹرنل جو فنجائی ہے وہ آرہ ہے اور یہ ہی اس اور فنجائی آنے کی وجہ سے آپ کا مل کا ایک فیکٹر سپوائل کے لیے یہاں سے مل جاتا ہے یہ اس کا جو لیئر ہوتا ہے مل کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پتلا سا ایک میمبرین بننا شروع ہو جاتا ہے جو مل سپوائل کر جاتے ہیں یا تو مل جو خراب ہو گئے ہیں جو یہ آپ کو ایک لیئر دکھائی پڑتا ہے یلو اس کلر کا ایک شلی میں یہ آپ کا اس ہوتا ہے اور مول ہوتا ہے اور یہ آپ کو مل کا دیکھیں گے تو چینج ہوتا ہوا آپ کو دکھے گا تو سب سے پہلا کاربو ہائیڈ ریٹ کا جب کمپلیٹ بیک بیک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کا مل کو خراب کرنے کے لئے پہلا فیکٹر آپ کو یہ سے مل تا ہے اس اور مول کے روپ میں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پروٹین اور فائٹ جو مل کا نیوٹرینٹ ہے وہ کیسے مل کو سپوائل کر رہا ہے اس کے بعد آپ کو کمپیٹ پتا چل جائے گا کہ مل کیسے سپوائل ہوتا ہے نو کاربو ہائیڈریٹ کے بریکڈاؤن کے بات اب ہم دیکھیں گے پروٹین اور فائٹ اس کا کس طرح سے بریکڈاؤن ہوتا ہے اور فوڈ کو کس طرح سے یہ سپوائل کرنے میں اپنا کونٹریبیشن دے رہا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پروٹین کو پروٹین کا جو آپ کے ملک میں سورس ہے وہ ہے آپ کا کیسین پروٹین ٹھیک ہے نا اب اس کیسین پروٹین کی اوپر اٹیک کرے گا آپ کا پروٹیولائٹ بیکٹیریا چونکہ آپ دیکھے تھے کاربو ایڈیٹ کا بریکڈاؤن جب پروٹیولائٹ بیکٹیریا اٹیک کرے گا جسے ملے آپ کا شوڈو مناس اور دوسرے بیسلس اس پیسیز تو یہ کیا کرتا ہے کیسین پروٹین کو توڑ دے گا ایمائنو ایسیڈ میں ٹھیک ہے اب ایمائنو ایسیڈ کا جب ڈی ایمینیشن ہوگا ڈی ایمینیز انزائن کے پریجنس میں تو یہ ایمونی گیس ریلیج کرتا ہے یعنی کہ آپ کا پروٹین کا جب بریک ڈان ہوتا ہے تو آپ کا پروٹین کنورٹ کر جا رہا ہے ایمونی میں اور یہ جب ایمونی بنتا ہے گیس کے فار میں تو آپ کا جو ملک ہے اس کے اندر ایک بیڈ میل ریلیج ہونا شروع ہوتا ہے جو کی ملک کو اور زیادہ ڈیٹوری کر دیتا ہے دوسرا آپ کا دکھ رہا ہے پروٹین کے بریک ڈان کے باد آپ کا امونی بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا پی ایچ اور ملک کا ان کریج کر گا پہلا میں آپ نے دیکھا تھا کاربو ہیڈیٹ کی بریک ڈان سے آپ کو لیکٹی کی مل رہا تھا اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا مول اور فنجائی آ رہے تھے اور یہ پہ پروٹی ولیٹک بیکٹیریا کے اٹیک ہونے سے آپ کا امونی ہو رہا دو فیکٹر ہو گیا مل کو خراب کرنے کے لیے تیسرا فیکٹر جو ہے آپ کو فیٹ سے آئے گا اب کیا ہوگا کہ جیسے پی شفٹ کر رہا ہے دوسری بات ہے کہ مل کا جو سورس ہے وہ کاربو ایڈیٹ ختم ہو گیا پروٹین ختم ہو گیا جو بھی مایکرو آرگنیزم ہے ان کو چاہیے ہے اب وہ فیٹ پہ آٹیک کریں گے یعنی کہ ان کو اپنا ان اینرڈی کے لیے استعمال کریں گے تو فیٹ کے اوپر بھی بیکٹیریا آٹیک کرے گا جس کو لائیپولیٹک بیکٹیریا کہتے ہیں لائیپولیٹک بیکٹیریا میں بھی پھر سے آپ وہ وہاں پہ بھی شوڑو مناس اور دوسرے بیسلس اسپیسیز آ کر کے فیٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کو لیٹوریٹ کرنے کے لیے تو فیٹ کا جب بریک ڈاون کرے گا لائیپولیٹک بیکٹیریا تو اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے شوڑو مناس اب یہ آپ جو ہے یہ کنزیوم ہو جائے گا لائیپولیٹک بیکٹیریا کے دوارہ یعنی کی فیٹ کو کنزیوم کر دے رہا ہے جو باہر سے ایکسٹرنل انوارمنٹ سے سوڈو مناس اور دوسرے بیسلس جو آپ کے ملک میں انٹر کر جاتے ہیں وہ پورا پورا فیٹ کو کنزیوم کر جائیں جس بیکٹیریا کھتے ہیں اب دیکھئے آپ کا جتنا بھی سورس آف انرجی تھا ملک اندر کاربو ہیڈریٹ پروٹین اور فیٹ یہ پورا کنزیوم ہو چکا ہے پہلا آپ کا لیکٹو بیسلس تھا دوسرا آپ کا پروٹیولیٹک بیکٹیریا تھا تیسرا آپ کا لائیپولیٹک بیکٹیریا یہ تھری ڈیفرینٹ کٹیگری بیکٹیریا آپ کے ملک کے سارے نیوٹرین میٹیریل جو فیٹ پروٹین اور کاربو ہیڈریٹ کے فارم میں تھے ان کو کنزیوم کر گیا تو اس کو کنزیوم کرنے کے بعد اب آپ کا ملک میں جو ملک کا جو اپیرنس ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس جیسے ہی آپ دیکھیں ہوں گے کہ آپ کھراب ہو جاتا ہے تو آپ فیزیکل ہی اس کو اگزامین کرتے ہیں تو آپ کھر ملک دکھائی پڑتا ہے اور ایک اس میل بھی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اور ملک خراب ہو گیا ہے پہلا آپ کا کاربو ہیڈریٹ کا دیتوریشن ہوا تھا تو وہاں پہ لیکٹی کے شید بنا تھا لیکٹی کے شید سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیٹر ہو گیا دوسرا آپ کا پروٹین کا بریگ ڈاؤن ہوا تھا پروٹیولیٹ بیکٹیریا کی بجے سے تو امونیا ریلیج ہوا تھا ٹھیک ہے تو امونیا سے آپ جو ملک ہے وہ ایک بیڈ سمیل دے گا ٹھیک ہے نا دو ہو گیا فیکٹر تیسرا فیٹی اس کا بریگ ڈاؤن کیا لائی پولیٹ بیکٹیریا تو اس کی وجہ سے ملک کا اپنا ایک سمیل آلٹر سمیل آپ کو محشوش ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا آلٹر ہو جاتا ہے تو یہ تین جو اس کا کمپوننٹ تھا ان کا بریگ ڈاؤن ہوا اور یہ آپ کے سامنے رہتا ہے ملک کے اندر اور اس کی وجہ سے آپ جو اپنا کامون لینگویج میں بولتے ہیں کہ ملک خراب ہو گیا دیکھ رہا ہے ایک اس کا کلر چیز ہو جاتا ہے آپ دیکھیں مل خراب ہوتا ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ کلر میں وہ لائٹ یا لو کلر میں آپ کو دیکھتا ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹ ٹیسٹ ہے ٹیکشور بھی چینج ہو جاتا ہے اور ایک سمیل بھی آتا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے دیکھ لیے کہ کس طرح سے مل خراب ہوتا ہے اور اس کے سپوائلز کے کیا کارن ہے تو اس جو آپ کا ٹاپک ہے سپوائلز آف مل سے بہت سارے کوششن پوچھے جاتے ہیں چاہے انٹرنس ایکزام ہو یا آپ کا یون ایکزام ہو شکریہ مل آپ کے ساتھ کوئی نیو ٹاپک کے ساتھ تین کیو ہوتا